در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے گی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو کس مات کھلے گی میری کبھی تو حضرات غزل کے مشاعروں میں تو کوئی شاعر چھوٹا اور کوئی بڑا ہوا کرتا ہے لیکن نادیہ مشاعری میں اس فرق کو ختم کر دیا گیا کیونکہ ہر شاعر گلام سجیدے کونین ہوا کرتا ہے اور یہاں مقصد صرف اور صرف سعادت کا حصول ہوا کرتا ہے محترم سامعین جناب شاہد گوھر صاحب اپنے قیمتی اشعار سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے کہ ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سرویس قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سرویس یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا محترم سامعین اب تمام حضرات بہت خوبصورت انداز میں آج کی اس ناتیہ مشاعرے کو سماعت فرما رہے تھے سامعین میں سے بات رضیات کی ایک خواہش ہے کہ ایک بار پھر شمشیر جہان گنجوی صاحب کو آپ کے روپ روپ کیا جائے میں وقت کی نذاکت کو سمجھتے ہوئے زیادہ تفسیر و تطویل اور تمہید کو نابان کر صرف اس شیر کے ساتھ شمشیر جہان گنجوی صاحب کو دعوت سٹیج دوں گا کہ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں جو تبتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے جہان عشق میں ایسا برال ہے ہی نہیں شمشیر جہان گنجوی صاحب آپ کے استماعات کے حوالے کچھ دوستوں کی فرمائش ہے اس سے قبل یہاں سے بھی کچھ فرمائشیں ہیں صرف چار مصری کی فرمائش ہیں مطلعہ حاضر کرتا ہوں جو میں نے ابھی پہلے راوڈ میں پڑھا تھا اسی کا حق ہوا ہے علماء اکرام بیٹھے ہوئے بہن ان کا حق سراؤں پر مطلعہ پڑھتا ہوں وہ تو رہے خاص مرازہ کر لیں بہت تیزی کرتا ہوں کہ دندھدہ شام ڈلی رات ہوئی گھر جانے دو تھوڑا سا جوڑ جائیے گا کہ دندھدہ شام ڈلی رات ہوئی گھر جانے دو مجھ کو ملینا مجھ کو ملینا مجھ کو ملینا اے نبی سے مجھے مر جانے دو کہ دندھدہ لہا شام ڈلی دندھدہ لہا شام ڈلی رات ہوئی گھر جانے دو مجھ کو ملینا اے نبی سے مجھے مر جانے دو کہ اب سلیخہ میں ہی جوسف ٹکٹے کی انگلی اب سلیخہ میں ہی جوسف ٹکٹے کی انگلی صرف سرکاری کا چہرہ تو نظر آنے دو صرف سرکاری کا چہرہ تو نظر آنے دو مجھے بھائی کیا کہیں نہیں کیا کہیں نہیں اور ایک مطلع کا حکم ہوا ہے آمیر بھائیر بھائیر اگروں کے کانوں تک میری آواز بہت رہی ہے تو مطلع بطور خاص سماعت فرمائن ہمارے نوشہ کے جو بہت عزیز جچا ہے جناب شکیل صاحب اور ماجز صاحب سبھی کی حوالے مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص ملازہ کرے آتا ہوں شمیر بھائیر دیکھے گا مطلع کی میں تڑپ کر جاہاں سنیے گا میں تڑپ کر جاہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بھولا لیجیے میرے مولا مدینہ بھولا لیجیے میں تڑپ کر جاہاں میں تڑپ کر جاہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بھولا لیجیے اجھ رہے آئے شاہ میں جو جل وگئے اجھ رہے آئے شاہ میں جو جل وگئے ان کا دیداری مجھ کو اجھ رہے آئے شاہ میں تڑپ کر جاہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بھولا لیجیے اور ایک بند خصوصی جناب شکل صاحب اور ماجید صاحب ان دو لوگوں کے لئے پہلے سنیں پہلے بھسواز کریں پہلے استعمال کر اس کے بات بھسواز کریں مطلب پڑھتا ہوں اگر اچھا لگے تو اپنی دعاوں سے نواز دے گا پیش کرتا ہوں مرازہ گلی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے پیش کرتا ہوں بہتر اکھار کہ ساپ کی شکلی میں ساپ کی شکلی میں عاشق مستویٰ گاری میں کب سے تھا منتظر آپ کا جب نہ رستہ ملا دس کے اسی نے کہا جب نہ رستہ ملا دس کے اسی نے کہا پوپا گری پاؤ اپنا ہٹا لیجئے میں طلب کر جاہاں مرنا جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بھولا لیجئے میں طلب کر جاہاں اور حاضرین محفی ابھی اس وقت بھی نہیں لگ رہا ہے کہ سوادو ہو رہے ہیں یہ آپ کی محبتیں ہیں جو اب تک آپ بیٹھے ہوئے ایک شیر اور حاضر کرتا ہوں ہمارے سمیر بھائی کے بڑے اببو کے حوالے بطور خاص ملاحظہ کر لیں کہ جب سونا ہے سنیے گا علماء اکرام تشریف فرما ہے سبھی کی توجہ کہ جب سونا ہے عمر نے کلام خدا تب ترپ کر عمر نے نبی سے کہا میرا سویا موقع در جگا دیجئے میرا سویا موقع در جگا دیجئے آج کلمہ مجھے بھی پڑھا دیجئے میں ترپ کری یہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بلالی جئے میں نے سوچا تھا کہ ایک مطلع اور ایک شیر تمام شہرہ نے اپنے اپنی حساب سے سہرہ پڑھا ہے میں ایک مطلع اور ایک بند پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کر لیں اس میں نام کسی کا نہیں آئے گا مگر یہ خصوصا ہمارے سمیر بھائی کی حوالے مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کر لیں جی پیش کرتا ہوں لقمان صاحب بطور خاص سبھی کی حوالے ملاحظہ کر لیں جی بڑے اببو صاحب بطور خاص سنیے گا آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں چچا اشارہ کر رہے کہ ان کو بلائیے تو تھوڑا سا توجہ دیجئے پیش کرتا ہوں ملاحظہ کر لیں کی رب نے بخوب جوڑی بنائی ہے جناب سنیے گا پیش کرتا ہوں ملاحظہ کر لیں عزت بھائی دیکھے گا کی رب نے بخوب جوڑی بنائی ہے جناب دلہن بلا جواب ہے دولہ بلا جواب یہ رش کے نو پہاری ہے وہ رش کے ماہ تاب دلہن بلا جواب ہے دولہ بلا جواب دلہن بلا جواب ہے دولہ بلا جواب آخری بند ہے پڑھ کر اپنی جگہ لے تاہوں بہت اور ایک خاص ملاحظہ کر لیں کی سہرا مہک رہا ہے چہرا چمک رہا ہے سہرا مہک رہا ہے چہرا چمک رہا ہے اری ماما چل رہے ہے اور دلی دھڑک رہا ہے کی ہوتوں پہ ہلکہ ہلکہ چھانے لگا خمار دلہن بھیلا جواب ہے دولہ بلا جواب رب نے بھی خوب جوڑی بنائی ہے جناب دلہن بھیلا جواب ہے دولہ بلا جواب